موسیقی 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 اگر وہ تہرتا رہے تو وہ اصلی ہے اور اگر وہ دوب جائے بیٹھ جائے جائے اس کا مطلب وہ نکلی ہے کیا آپ پاس ہے آج ہم بنانے کے جا رہے ہیں آج ہم بنانے کے جا رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں لزنجز بنانے ہیں جم کیمکل والی لزنجز لیتے ہیں گلے کو ٹھیک کرنے کے لیے یا سو تھرود کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے ہم گھریلو ٹوٹکوں سے یا گھریلو نسکے سے وہ بنائیں گے انشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے لوگ بچوں کے لئے ہمارے آج کل جو محسن کراچی کا خاص طور پر چل رہے ہیں تو لوگوں کو بہت ساری بیماری ہیں سٹائپ کی ہیں اور جب درغم وغیرہ کی پرابرم ہوتی یہ خاصی سے اس پر بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہے انشاءاللہ جی وہ تو ابھی اس رسی بی کی طرف جائیں گے لیکن کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی مبارک مکرام جی کون سا بات کر رہے ہیں خیر مبارک محمد خالد بات کروں سرجانی تاؤں سے جی جی خالد بھائی کہ آپ پوچھنا چاہیں گے جی جی اے اتنی وہ پیاج بھائی رہے تھے اور ان کی کول راب ہو گئے چھنے پیر خالد بھائی دبارہ ہزارہ کول پچھے گے جی تھی تو ہم لوزنجر بنا رہے ہیں ہم اس کے سب سے پہلے کیونکہ ٹائم تھوہا سا کام ہوتا ہے ہم نے ایک گلاس پانی لیا ہے جس میں ہم نے دو سے چار پودینے کی پتیاں ڈالی ہیں اور تکریباً بیس پچیس گرام جو ہم نے ادرک اچھی طریقے سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اچھے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور ہم نے اس کو چولے پر رکھا ٹھیک ہے پانی سوکھنے کا تھوڑا سا انتظار کریں گے اس کے بعد اس میں تقریباً یہ دو سے پین گھر ہاں تبھی میرے دیکھیں گے غالب آپ نے کافی دیر پہلے ہی پانی کی رہا دیا تھا اس کا پانی کا موجہ اور اس کے جو ادرک کی رضائیت ہے پانی کے امدر ہم نے ادرک کو تھوڑا وہ گریٹی اور اس کے بعد ہم نے ادرک اور پودینے کی چار سے پانچ پتیاں ٹھیک اب ہم اس میں تقریباً چھے چمچے شہد کے ڈالیں گے بشرتی کے شہد اصلی ہونا چاہیے اصلی ہے یہ یہ اصلی ہے یہ اصلی ہے ہاں اس کو پکنے دیں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ہم نے بناور میں لونگ اور دارچینی کا پورڈر دونوں چیزیں ملا کے رکھی ہوئی ہیں یہ دو چھٹکیں اس میں ڈالیں گے دارچینی کا پورڈر میرا ہاتھ سافے میں ڈالیں گے ایک اور دھر کے ڈیر سے دو منٹ اس کو اور پکنے دیں گے جب یہ گاڑا ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا لیمو ایڈ کریں گے تقریباً ایک عدد اور اس کو میں بھی پھر آپ کو نکال کے بتاؤں گا کس طرح اس کو کریں گے اب یہ بن گئی اس میں آپ دیکھیں ادرک بلغم نکالنے کے لیے بہترین دوا لونگ انٹی بارٹک بھی اور انٹی انسلامیٹری بھی اس کے اندر دارچینی جو خراش کو کم کرنے کے لیے اس کے اندر شہد جو سودنگ ایفیکٹ دینے کے لیے اب وہ گلے کی بیماری ہو ناک کی بیماری ہو گلے میں سودنگ ایفیکٹ چاہیے ہو لوزنجز کا کام ہی ہوتا ہے کہ گلے میں ہونے والی خراش جو ہے اس کو ختم کرنا تو یہ اس میں بہت تمام اجزاء شامل ہیں اب یہ تھوڑا سا جب گاڑا ہو جائے گا تو ہم کریں گے یہ کہ چینی کا پاورڈر اس میں بچھائیں گے ہم یہ چینی کا ہم نے پاورڈر بنایا ہے اور اس کے بعد ہم گرم گرم کو اس کو الگ الگ ہم اس میں ڈال دیں گے چینی کا پاورڈر بچھانے مقصد صرف اتا ہے کیونکہ یہ شہد ہوگا تھوڑی سی بھی گرمی ہوگی تو یہ آپس میں چپک جائیں گے لیکن اگر یہ جب چینی ہوگی تو یہ آپس میں چپکیں گے نہیں کوٹنگ اس کی آجائے گی تو یہ اچھا صرف چینی اس لئے ہے یہ لیکوڈ جیسے ہے اب اس طرح ہم نے چینی کے بیچ میں یہ لیکوڈ ڈال دیا ٹھیک یہ اس کو لپٹ کر جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ لوزنجز کی شکل اختیار کر دیا یہ اس طرح کی شکل بنے گی یہ بنی ہوئی ہے دکھائیے یہ اوپر دیکھیں اس کے چینی ہے اور یہی تمام چیزیں جو ہے جم گئی ہیں جم کر کے ٹاربیٹ کی شکل سے اختیار کر دیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ شگر پیشنٹس استعمال کر سکتے ہیں یہ چینی بہت زیادہ ہے شگر کے پیشنٹس کے لئے نہیں یہ اثر میں بنیائی بہت سب سے اچھی ہے بچوں کے لئے ہیں انہوں نے مومے ڈال لی اور طوفی کا مزے کے ساتھ ساتھ انہوں کے اس مرض کا علاج ہو گیا جو بہت مشکل اور اس سے تو خیر مجھے لگتا ہے کہ جو موہ کی بھی ہماری طرح پرابلم ہے اس میں لانگ ہے اس میں پودینہ بھی ہے اس کے علاوہ جو بہت اچھی چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو ہے یہ موہ کے چھالوں کے لئے موہ میں جو انفیکشنز ہوتے ہیں اس کے لئے جن لوگوں کو بیڈ سمیل موہ سے آتی ہے تمام لوگوں کے لئے یہ بہترین دوا ہے اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہ بنائی گئی ہے یہ خاصی ہارڈ ہو گئی ہے یہ تمام اس میں کسی قسم کا کیمیکل نہیں ہے جو بھی ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیز پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور انٹی بورٹے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی بڑی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کیا بات ہے زبردست بھئی ام شور کہ آپ نے آج ایک ایسی دوا بنائے گا ہم نے بنانا سیکھ لیا جو بڑی مزیقی بھی ہے اور اس میں شفا بھی بہت ہے کہ اس میں شہد کا استعمال کیا گیا ہے چلیں میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہی ہوں تینکی سو مچ آغا سامن غالب آپ کا کہ اتنے مختصر تیرین وقت میں بھی آپ نے اتنی بڑی چیز بتا دی چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بنو سما کی آواز میں ٹاپ ٹوئنٹی میں سے ٹاپ ٹفٹین میں آج کون جا رہا ہے بریک کے بعد ملتے ہیں مارے ساتھ رہے گا موسیقی